شامدید کہتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ ہمیں بریک لمبی لینی پڑ گی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا فون سسٹم تھا کال سسٹم تھا یہ ڈاؤن ہو گیا تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہ ری سیٹ کر کے دوبارہ ری سٹارٹ کر کے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے تھوڑی دیر ہوئی جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں بہرحال اس ان دا مین ٹائم جو ہے وہ دوسرے ٹیلی فون پہ لوگوں نے کال کی ہیں اور میں قبلہ سے چاہوں گا کہ قبلہ سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کے لیے دعا فرما دیں جن لوگوں نے جو ہے وہ کال کر کے اپنی ڈونیشنز دی ہیں کالر ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم با علیکم اسلام مائنم اس رزا حسین پر مہتر فیل یا ہو آئیو رزا یا نطور بہت شکر یا اڈلیشن رہے ہیں یا دلیشن کی فون نیتی کی بارت چاہتے ہیں اگرین بھین پہتے ہیں یا دلیشن اگرین گروہ چیز کو چکتے ہیں یا دلیشنگ نیتی کی اس کی مانتے ہیں یا دلیشنگ نوگ آپ که جو کسی لوگوں کو چکتے ہیں مجمع رہ دلیشنگ یا نمید ہے یا دلیشنگ جلوگ سوڑے سوڑے یا میرا ویدیشتر انہوں نے تو عشانی نہیں کیے کنم کے داری قبول اور میرے کے ساتھ پیőりました جمانا کیوں کیا سوی طرف مولانا قلوبا مولانا قلوبا آپ مولانا قلوبا مولانا قلوبا امبادل مولانا قلوبا لوگا مولانا قلوبا جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں یہ رضوان بات کر رہا ہوں وہاں کینٹ سے ماشاءاللہ مولانا کے ایریا سے آپ بول رہے ہیں جی جی فرمائیے یہ ہاں جی اپنے کور نمبر بتایا گیا تو ہمیں کچھ خدمت کر رہی تھی جی انشاءاللہ دو طریقے ہیں اگر آپ یہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ جو انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ابھی بتا دیں کہ آپ کیا مانٹ پے کریں گے تاکہ مولانا کو پتا ہو اس کا اچھا تو ابھی کیا میں کوئی بتا رہے ہیں تو آپ میں آپ کو میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا ہے اگر آپ نے پاکستان والی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے ہیں تو وہ میں کل آپ کو کال کر کے دے دوں گا یہ آپ نائٹی ٹو کی پیمنٹ کریں گے ہم آپ کو تو فیق جتنی ہے وہ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا کل آپ سے ٹھیک ہے پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ کو دین اور دنیا دونوں میں خوشیہ نصیب ہو بڑی مہربانی بہت شکریہ تو کبلہ جب ہم بریک پہ تھے تو کچھ لوگوں نے کالز کی اور انہوں نے اپنی ڈیٹیلز بھی دی اور نام بھی لکھوائے میں چاہوں گا کہ باری باری آپ ان کے لیے دعا کریں نزت مرزا صاحبا جی جی اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت دے سامتی دے اور آفات بریاد سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ رزقی طیب رزقی حلال عطا فرمائے جی مسٹر یوسف صاحب اللہ پاک انشاءاللہ خوشیہ دے انہیں انشاءاللہ رزقی طیب رزقی حلال اور مرہومین کی مغفرت فرمائے میسز بخاری صاحبہ جی ہمارے بہت ہی بانی میموروں میں سے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عجر دے اور صحت و سلامتی دے فرمائے انشاءاللہ سیدہ سادیہ اللہ پاک ہماری سسٹر کو توفیقات دے اور خیرات نصیب فرمائے برکات نصیب فرمائے اور انہیں آفات بریاد سے محفوظ فرمائے سلمہ بی بی سلمہ بی بی ہماری سسٹر کو اللہ سبحانہ وتعالی رزقی طیب رزقی حلال توفیقات میں اضافہ خیر و برکات انشاءاللہ نصیب فرمائے زاہدہ حسین زاہدہ حسین اللہ پاک ہماری بہن کو آفات بریاد سے محفوظ فرمائے رزقی طیب رزقی حلال اور مرہومین کی مغفرت انشاءاللہ نصیب فرمائے جی بہت مہربانی بہت شکریہ یہ وہ مومنین تھے جنہوں نے جو ہے وہ سٹیڈیو میں کال کر کے اپنی ڈیٹیلز دی تھی پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ان کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ ہو یہ تقریبا سات ممبرز تھے جنہوں نے آف ایئر جو ہے وہ اپنا ڈیٹیلز لکھوائی ہیں ابھی جو ہے وہ ٹوٹل ٹو ایٹی فور ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ کنٹرول ان والے اس ٹوٹل کو ٹو سیونٹی ٹو سے ہٹا کے ٹو ایٹی فور کر دیں بہرحال ہاں قبلہ نزت مرزا نے سپیشلی بچوں کی دعا کے لیے کہا تھا تو اللہ بھاگے انشاءاللہ بچوں کو صحت سلامتی انشاءاللہ آفاد ولیات سے محفوظ فرمائیں ویسے بھی یہ جو نائنٹی ٹو کا فگر ہے یہ بہت ایک قسم کا تعویز ہے گھر والوں کے لیے ماشاءاللہ ایک قسم کا حرز جان ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے ولی کی صحت سلامتی ہے اور ان کے مقدس نام پہ ڈونیشن دیا کرتا ہے اس کے مال میں کسی چیز کی کمی آتی ہے نہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے اتنا نوازہ کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور آج کی تو وہ پھر بالخصوص کے جو خاص ہے کہ جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے اور سپیشل آج کی رات ہے کہ جو خیر و برقات سے سرشاد ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اہلِ آسمان اور اہلِ زمین کے لیے اللہ کی توفیقات اور رحمات اور برکات نشاور ہو رہی ہیں اور آج ہم نے یہ ضرور کہا ہے پھر انشاءاللہ آپ کی بات سنتا ہوں اسلام علیکم مالکہ السلام جی جی کورٹ صاحب کہاں سے میں سوڑی شاہ بھوڑ رہا جی آگر براتی جی شاہ جی جہاں میں ابھی ابھی میں نے وہ وہ آپ کے ہاتھ وائن پر نائنٹی ٹو پیک آزی ہے جی جی جزاک اللہ جسروں ریکویسٹ لی ہے کہ میرے دو بچے ہیں ان کے لیے اور آج کے لیے دعا کرنی ہے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے بچوں کو صحت و سراب دیتا ہے جی جی اور بیٹی کا نام ہے عقیلہ کونسل اللہ پاک ہمارے سجاد اور عقیلہ ان کو یہ دونوں ایک بیٹی ہے اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت دے سلامتی دے اور انہیں بی بی ام رباب خالی جھولی کے صدقے میں اولاد نرینہ انشاءاللہ انہائیت شبیر بانی شادی شکریہ نیکس کالر ہے علیہ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بھائی اکبر جی بھائی نیو بھوڑتا ہوں جی اکبر صاحب کی حال جی 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 تسی لائف ہو کل کرو جی جی سلام علیکم جی علیکم السلام رحمت الرجی اکبر بھائی ماشاءاللہ یہ ممبر بھی انساڑ ہے پچھلی ماری بھی انہیں دو جڑیگیاں اللہ پاک انشاءاللہ سن خوش رکھے سید دے سلامتی عطا فرمائے افاد بلیات تو محفوظ فرمائے انشاءاللہ اللہ پاک بیمار کربالہ دے صدقے ناس سانوں سید دے سلامتی دے اور شفاء کامل اور آجلہ عطا فرمائے مرہوم ہندی مغفرت فرمائے بہت مہربانی پروردگار توڑی توفیقات چھوڑ اضافہ کر شکریہ تو ساکھ دیڑھائی اپیل چھ سالیہ بہت مہربانی تو میں یہی ارز کر رہا تھا کہ لوگوں سے کہ پلیس ایک آس ایک امید ایک قوی امید لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ مولائیوں کے پاس چلتے ہیں مولائیوں سے اس کا جو ہے وہ حال بیان کرتے ہیں اس کی تکلیفات انہیں بتاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے سو جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ سوچ کے سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکال کے اٹھیں گے آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیس جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہے ویسے ہمارا یہ جو ہے کالر ہیں حالو اسلام علیکم حالو 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 جی کون صاحب کہاں سے مولانا دیل میں جاوید بول لیا اچھا جی 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 میرے بچی دعا کیتی نے فیر میں کہنا اولاد نرین 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 انشاءاللہ نرین 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 میرے خیال جو بیٹھ کیتا کرو جی سکت تو فینش کار لیا کر کیونکہ وہ کہ دعا سن نہیں بچی واسطے فیر اولاد نرین انشاءاللہ نصیت سلامتی دے اور اولاد نرین انشاءاللہ وحق محمد وعالی الہی امین انشاءاللہ تو لادرین بار بار میں آپ سے آکے اور اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی آپ ویسے تو رکھا ہے کہ نائنٹی ٹو پاؤنز کی ہونی چاہیے وان اف ڈونیشن ہونی چاہیے بھگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نائنٹی ٹو پاؤنز نہیں دے سکتے ہیں تو آپ چپ کر کے سائی پہ بیٹھ جاتے ہیں پہلی بات تم یورپ میں رہنے والے یورپ میں بسنے والے کالر ہیں حلو اسلام علیکم اسلام علیکم میرے سائیم اس جو مطلب مسئل سو ڈونی مطلب ڈونی ٹو یورپ ڈų ڈیلی 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 everything. Yeah, yeah, yeah. Okay. 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 If you can just form a bank car details out. Okay. Okay. We'll do that. Thank you. Okay. Thank you. God bless you. Okay. So rimals, I wonder who needs to have a regular with the resumield? Yeah. I'll love it. Yeah. So I have enough ضرورت کا احساس کیا جاتا ہے بہترین ایڈوکیشن دی جاتی ہے بہترین علاج محالجہ کیا جاتا ہے بہترین سہولیات میسر ہے اگر ان سب سہولیات کے باوجود آپ مشن مولا میں حصہ لینے سے جھجکتے ہیں تو اوپر والے کو کوئی دیر نہیں لگتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ میں دے کے بھی عزماتا ہوں اور لے کے بھی عزماتا ہوں دعا گو ہیں کہ آپ کو اور دے میں یہ نہیں بدعا دے رہا کہ آپ سے لے لے مگر آپ کو یہ تو ریالائز کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنا نوازہ ہے اس کے رستے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جس نے اتنے احسانات آپ پہ کر دیئے ہیں اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کیوں آپ یعنی خاموشی اختیار کر جاتے ہیں جب بھی ہم یورپ کے کسی ادارے میں گئے ہیں کھچا کھچ بھرا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ادارہ چھوٹا پڑ گیا ہے انشاءاللہ دعا کریں بڑا ادارہ لے لیں اور جب ہم اپیلز کے لیے بیٹھتے ہیں یہ بات کرتا ہوں میں مگر درہ کال لے لوں دوسری میری حواز ریکارڈ کریں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سہب میں میسے شاہ بات کر رہی ہوں لندن سے جی 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 میسے شاہ میں ہزبن کا ایک ٹیسٹ ہونا ہے تو لنگ کا تو پلیز دعا کیجئے گا کہ خیصریہ سے وہ صحت کے لیے ان کے ہزبن کی صحت کے لیے اور آپ کے حسن کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کا جو ٹیسٹ ہیں حق بیمار کربلا انشاءاللہ انہیں روح بصیحت فرمائے اور آفات و علیات سے محفوظ فرمائے صحت اور سلامتی انشاءاللہ بہت مہربانی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا یہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیز یہ قبلہ نے دو دن یہ فرماتے رہے ہیں بلکہ آج بھی یہ فرمایا کہ یہ نائنٹی ٹو پاؤنڈ جو امام زمانہ کے نام کے عدد سے منسلک ہیں یہ ایک قسم کی انشورس ہے آپ کی فیملی کی آپ اپنی فیملی کے اپنے گھر کے جو ہے ڈیڑھ سو دو سو چار سو پاؤنڈ دے کے انشورس کراتے ہیں وہ گھر کی انٹوں کی ہے یہاں پہ نائنٹی ٹو پاؤنڈ میں آپ کی فیملی کی انشورس ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز اگلا سال جو ہے آپ کی فیملی کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا ان کی صحت درستی عمر بہترین طریقہ وہ جو ہے ان کو دیکھ بال ان کی ہوگی تو پلیز تھوڑا سا حساس کیجئے ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے اور زیادہ بولنے کا موقع نہ دے پورے یورپ والوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز سن کے بات کو ادھر سے ادھر نہ نکال دیا کرو میں حیران ہوتا ہوں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنی اتنے مومنین ہیں یورپ میں جب کہیں کسی جلوس پہ جائیں تو میلو لمبا جلوس ہوتا ہے جب کسی امام بارکہ میں جائیں تو کچھا کچھ بھرا ہوتا ہے یہ سارے اچھے ملکوں میں بسنے والے خوشحال لوگ ہیں اور امام کے نام پہ نائنٹی ٹو پاؤنز دینے سے پتہ نہیں کیوں کتھ رہتے ہو اللہ آپ کچھ فرمائیے بات تو توفیقی ہوتی ہے اگر آپ سارا دن بھی اس طرح کرتے رہیں اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسے توفیق دیتا ہے بات یہ ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سارا دن ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے توفیق کیوں نہیں دیتا توفیق اس وجہ سے نہیں دیتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں یہ آپ نے بہت اچھا کوئس جن کیا کہ اللہ توفیق کیوں نہیں دیتا بات میں سنوں گا کیونکہ اس کا جواب میں سننا چاہتا ہوں کالر ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی میں اسی دور بہت رہا ہوں جی جی آپ میری ریلائنس کو پڑا سکتے ہیں آپ تھروں ہیں آپ آپ لائیو ہیں آپ آنے رہے ہیں انگلی اسلام علیکم علیکم صاحب اللہ علیکم صاحب اللہ علیکم صاحب بیٹا کیا حال ہے شکر الحمدللہ بیٹا سات سو یورو ماشاءاللہ سات سو یورو نام نام بیٹا ایک دفعہ پھر بتانا پورا سید فرد حسین سید فرد حسین مذر حسین اچھا 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 ٹھیک ہے بیٹا میں انشاءاللہ قبلہ سے درخواست کروں اٹلی سے بول رہے ہیں جی ہاں اٹلی سے ہاں تو اٹلی میں اکاؤنٹ ہے سجاد شاہز تو آپ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے یا کارڈ کے ذریعہ دیں گے بیٹا جی میں بھی کارڈ کے ذریعہ دیں گے کارڈ کے ذریعہ ٹھیک ہے پھر کل ٹھیک ہے میں کل پھر آپ کو رنگ کروں گا اور آپ سے ڈیٹیل لے لوں گا جی جی جزاکہ اللہ باگے انشاءاللہ صحت دے آپ کو سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ پاک مرہومین کی اور آج حقیقت میں جو شب ہے وہ مرہومین کی ہے اور اللہ پاک آپ کے جتنے مرہومین ہیں انہیں جوار اسمت جوار اسید شہدہ میں جگہیں بہت مربانی بیٹا پھر انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی شکریہ نیکس کالر ہیں علوہ السلام علیکم جی کون سا ہے وہ کون سا ہے میں نکیل حسن شاہ ووکنگ سر سے بہت رہا ہوں جی نکیل حسن میں دینا چاہتا ہوں کبھی آپ مجھے ڈیریکٹ کر دیں جی آپ آپ لائیو ہیں آپ لائیو ہیں فرمائیے جی جی بولیے شاہ جی 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 بسم اللہ اپنے قبلہ ملان صاحب آپ کو بہت بہت سلام علیکم السلام علیکم السلام جناب میجر صاحب اللہ علیکم سلام اور مبارک ہو اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے انشاءاللہ سلام دیتا فرمائے جی جی قبلہ میں یہ جو لکھو نائنٹی ٹھو پاؤنڈ میں دینا چاہتا ہوں ابھی کارٹ تھیں جی جی تو میں آپ کا ڈمبر لکھ لیا ہے جی 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 تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کل آپ کو رنگ کر کے لے لوں آپ سے ڈیٹیل کارٹ کی جسا آپ قبلہ جسا آپ محسوس کرتے ہیں آپ یہاں لے گا یہاں پہ نہیں ہم لے سکتے ہیں نہ لیں گے انشاءاللہ کل رنگ کر لوں گا میں آپ کو ٹھیک بسم اللہ جی اللہ پاک آپ کو سید دیں انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے امام زمان اجلاللہ تعالیٰ فرج الشریف کا سعیہ نصیب فرمائے اور آپ کے مرہومین کی اللہ سبحانو تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ اور انہیں جوار معصومین جوار سید الشہدہ میں جگہ حنایت فرمائے اللہ سبحانو تعالیٰ بہت مہربانی بہت شکریہ تو میں بار بار آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھئے احسان اوپر والے نے آپ پہ بے پناہ کر دی ہے میں حقیقتاً کل بھی میری ایک یہاں پہ آدمی تھا اس سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا تو آپ تو ہر ملک میں تقریباً گھومے ہو تو یہ بتاؤ کہ کون سا ملک جو ہے وہ سب سے اچھا ہے تو میرا یہ کی جواب تھا کہ یوکے میں رہنے والے قبلہ ریالائش نہیں کرتے کہ کون سے اچھے ملک میں ہم رہ رہے ہیں دنیا میں سہولت کے ہر اعتبار کے لحاظ سے بہترین ملک جو ہے وہ یوکے ہی ہے اور پروردگار صدقہ محمد وعال محمد وہاں سے آپ کو یہاں پہ لے آئے اور یہاں پہ آپ کے بچوں کو بہترین تعلیم مل رہی ہے بہترین کھانا اور پیناوہ اور مکان مل رہے ہیں یہاں پہ آپ کے بہترین علاج محالجے کی سہولتے ہیں یہاں پہ انصاف کی بہترین سہولتے ہیں یعنی ہر قسم کی فسیلیٹی آپ کو مل گئی اور اس کے شکریہ کے طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے یعنی کب اور کہا اور کیسے کہا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے کب اور کہا چودہ محسومین سے کہا کہ آپ نے ہمارا جو ہے وہ مقدر سوار دیا شکریہ ہے یہی وہ موقع ہوتے ہیں یہی وہ یقین جانیے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے آپ کو پاکستان سے یا آنا کل کی بات لگے گی آپ کے بچے بھی جوان بھی ہوگے پوتے پوتیوں دوتے دوتیوں والے آپ ہوگے مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کل آئے تھے یہ زندگی بہت جلد گزر جائے گی بہت جلد گزر جائے گی مگر جو کام آئے گا آپ کے وہ آپ کے وہ عمال ہوں گے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خاص کر آخرت میں ہمیں اچھے عمال کی بے پناہ ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے کم از کم جو آپ کا جو عقیدہ ہے آپ کا کہ بے شک مذہب محمد و آل محمد مذہب حقہ ہے اور اس مذہب کی خدمت ڈے ڈنائٹ ٹوٹی فور آز ڈے سون ڈیز آ ویک فور ویک آ منت ٹوال منت آ ڈیر یہ ہدایت ٹی وی کر رہا ہے ڈے ڈنائٹ آپ اس کی ایسے لوگ بھی ہیں کبلا کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ سات سالوں میں سات روپے تک ان کو تفیق نہیں ہویا ہدایت کو دینے کی اور یہی میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ آفٹر آل کیوں ہر بندے کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے ہر بندے کو بچوں کو بھی پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ امام کے رستے میں یہ آئمہ کے رستے میں خرچ کرنا بہترین خرچا ہے بگر اس کے باوجود یہ آپ دیکھئے ساری ساری رات مجلسوں میں دو دو تین تین سو کلومیٹر کے فیصلے تاہ کر کے مجالس میں پہنچنا ازاداری میں حصہ لینا ماتم کرنا سب کچھ اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف سے گزار کے وفا کرنا محمد و آل محمد سے مگر جب پیسوں کی بات آئے تو سلام علیکم یا رسول اللہ ہم چلے کیوں یہ توفیق کیوں نہیں ملتی توفیق نہیں ملتی انسان کو اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ رستے میں آپ یہ ایک تو شیطان جو ہے یہ ہر چیز کا ہمارے پاس جی اسلام علیکم جی والیکم سلام میں ہدایت ٹی وی ہے جی کون صاحبہ کہاں سے بول لئی ہے میں پاکستان امریکہ سے بول رہی ہوں میسیس یوسیف میں مولانا صاحب سندرہ بات کرنا جی میسیس سلام علیکم میں سن رہا ہوں یہ وہ آواز آپ کو بعد میں آئے گی آپ ٹی وی سے نہ سنیے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مولان صاحب علیکم السلام علیکم میں آپ کے آپ کی مضامین سندھی رہی ہوں آپ کی قراریں سندھی رہی ہوں میں امریکہ میں رہتی ہوں محشہ مجھے بینک نہیں آتی ہے میں کچھ بدک کرنا چاہتی ہوں آپ نمبر لکھ لیں یہ آپ کا جو جس ٹیلی فون سے آپ رنگ کر رہی ہیں کیا ہم کل اس پہ کال کر کے آپ سے بات کر سکتے ہیں یا میں اکثر فیم اٹھاتی نہیں ہوں بڑی مکتوب سے میں رکھوں آج آپ کا نمبر ملا آپ مجھے بتائیے کہ ڈالر میں کیسے دونے آپ کو آپ کے پاس پی پال آپ کے پاس پی پال ہے تو آپ پی پال کے ذریعہ دے سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کیش ہے تو ہم آپ سے لندن میں کیش کلیکٹ کروا سکتے ہیں یا امریکہ میں یا آپ امریکہ جی امریکہ میں کہا پی آئے ہیں آپ کون سے شہر ہے میں نیو یارک سے بل رہی ہوں نیو یارک آپ کا نمبر لے لیا اگر آپ کے پاس پی پال کا اکاؤنٹ ہے نہیں تو پھر ہم انتظام کراتے ہیں پی پال نہیں میں تو ایک عام چی خاتون اور بوری عورت ہوں تو میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں ہم آپ سے پھر بات کریں نام لکھ لیں مسجھ یوسف یہ ہے جو ٹیلی فون جس سے آپ نے رنگ کیا ہے کہ can we get in touch with you on this number ملہ ملہ ۔ 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 در ایسا ہے یہاں 3.20 در ایسا ہے سنتے کے لئے آسکار شکریہ شکریہ میں تمہیں کوئی حضرت اللہ باک آپ کو صحیح اور یہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ خود ایک انسان حقیقت میں بات وہی ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمای کہ اِن احسنتم احسنتم لے انفسکم یعنی اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی دوسروں کے لیے نہیں ہوتی ہے نیکی اپنے ہی لیے ہوتی ہے یعنی جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو خود ملتا ہے اس کا فائدہ بھی آپ کو خود ملتا ہے تو بات یہی ہے کہ نیکی کے لیے بھی انسان کو توفیق چاہیے ہوتی ہے اور توفیق ہمیشہ جتنی انسان کی خالص نیت ہوتی ہے صاف نیت ہوتی ہے ہمیشہ اللہ اس کو دیتا ہے جس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے اخلاص ہوا کرتا ہے دنیا کی نوبود ومعائش نہیں ہوتی ہے اسے اللہ توفیق بھی دیتا ہے بہت سارے ہیں جن کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن انہیں زیارت کربلا ہی نصیب نہیں بہت زیادہ جن کے پاس مال ہیں وہ ایک دفعہ ہائی تک نہیں جا سکتے آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں تو کربلا یہ لالچ ہے میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں آپ علم آذرات یہ کہہ دیتے ہیں جی شیطان 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 سے تو کمزور کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی اتنا کمزور ہے کہ آپ کہیں کوئی وار نہ کریں کوئی تلوار نہ چلائیں ایک جملہ کہنے سے جو بھاگ جائے اسے وہ کیسے انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں شیطان باہر کا شیطان تو بعد میں آئے گا نا اندر کا شیطان اکومنڈریٹ کرتا ہے تو وہ خود ہی ہے نا حسرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیلِ بد تو خود کرے لانت کرے شیطان پر اس نے کروا دیا ہاں یہ بھی ہے صحیح بات آپ نے کی ہے چونکہ یہی موٹیویٹ ہوتا ہے اور جس کی چونکہ جب وہ اپنی کمزوری دکھاتا ہے تو شیطان بھی اس پر حملہ کرتا ہے جب تک کمزوری اندر کی نہیں دکھاتا ہے شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا ہے شیطان کوئی شیطان انسان سے آج کبھی نہیں ہے نا بارہ ناظرین اکرام میں مادرہ چاہتا ہوں کبلہ چونکہ وقت جو ہے وہ تیزی سے بیت رہا ہے آج کی اس نشست میں کم از کم کم از کم جو ہے وہ دس بندے اور مجھے چاہیئے پھر جو ہے میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ لوگوں نے شیطان بھگا دیا ہے بیٹھئے لاحول پڑھئے اور کال کیجئے انشاءاللہ شیطان آپ کو نہیں روکے گا یہ آگے کالر حلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی کون صاحب جی یہ ہدایت جی ہدایت ٹی وی ہے جو آپ لائیت تو آپ کا رہے ہیں اس کا ذرا مقصہ ہوں گے جی آپ لائیو بول رہے ہیں آپ لائیو ہیں اس وقت آپ بعد میں دو ایک منٹ بعد آپ کو یہ آواز آئے گی جی آپ بتائیں میں کچھ پیجنے چاہتا ہوں جی اگر آپ انٹرنیشنل بینکنگ کے ذریعے بیجنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ دائی طرف جو ہے وہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور اگر آپ پاکستان میں دینا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے کتنے پیسے دیں گے تاکہ آپ کو پاکستان کا ایکاؤنٹ دے دیا جائے آپ یہ نمبر میں میں تعلیم بھی کمی ہے چلے میں میں آپ کو انشاءاللہ کل اس نمبر پہ رنگ کر کے اور آپ سے بات کروں گا جی آپ بتا دیں گے تعلیم بھی کمی ہے تو میں آپ سے فون کر لیں گا جی کل میں انشاءاللہ آپ کو فون کروں گا دن کے وقت اور آپ سے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کرنے میں جی جی ٹیم پر کریں گے ہم میں جی آپ بتا دیں آپ بتا دیں دو بجے کے بعد کا کوئی وقت بتا دیں پاکستان دو بجے کے بعد کروں گا جی ٹھیک ہے میں آپ جب آدمی کے بعد تعلیم ہوگی وہ لکھ لے گا تو میں آپ اس سے کوئی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل دو بجے جو ہے اس کے بعد فون کروں گا میرے بات اوکے جی شکریہ تو میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیس دیکھئے ایک نہایت احسن کام کی یقین کیجئے یقین کیجئے یقین کیجئے ایک بہت احسن کام کی طرف میں بیٹھ کے آپ کو دعوت دیتا ہوں اور یہ جو چڑ چڑا پان مجھ میں آتا ہے یا یہ جو غصے والا غصے کا اظہار کرنا شروع کرتا ہوں وہ اسی لیے آ جاتا ہے کہ ایک اتنے بہترین کاز کی طرف آپ کو بلاتا ہوں کوئی بھی باپ بھائی کسی بھی ڈوبنے والے کو جب کنارے کی طرف کھہشتا ہے اور وہ ڈوبنے والا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے کھینچے کہ نہیں میں نے نہیں آنا نہیں میں نے نہیں آنا تو پھر کھینچنے والا آٹومیٹیکلی غصے میں آتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے بھلے کے لیے تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں دیکھو میں تمہاری اچھائی کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بچ جاؤ یقین جانگے جب میں یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ میں آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ میں آپ کو ایک بہترین کام کی طرف بلا رہا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ اس میں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عجر ضرور ملے گا آپ صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹرانگ کریں تھوڑا سا اپنے دل کو تسلی دیں نائنٹی ٹو پاؤنڈز کا کل آپ جا کے کہیں پہ ڈینر کرائیں گے وہ ڈینر جو آپ روز گھر میں کھاتے ہیں نائنٹی ٹو پاؤنڈز کا کل آپ کہیں پہ جا کے پرسون سیل کی شاپنگ کر دیں گے کسی بچے کو مگر وہ جو کھائیں گے وہ بھی گیا جو شاپنگ کریں گے وہ بھی سال نہیں ڈیڑھ سال دو سال گزر جائے گا اس کام کی طرف آئیے السلام علیکم جی کون سا پہ کھاں سے جی میں کونٹری سے بوروی ہوں سید علی عبد سیند شاہ کی طرف سے نائنٹی ٹو پاؤنڈ جی سید عبد علی آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کیسے پہ کریں گے ہاں میں ڈال بوں گے ہم ڈالتے رہتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت مہربانی دعا سید عبد علی کے لئے دعا کر دے عبد علی شاہ صاحب اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحیح دے سلامتی دے آفاد ولیات سے محفوظ خدا بجی بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مرہومین کی مغفرت فرمائے حقیقت میں خوش قسمت ہیں آج لوگ وہ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مرہومین کو ہدایہ بھیج رہے ہیں یہ اصل میں حدیعے بن رہے ہیں اپنے اپنے مرہومین کے لئے بیسے تو انسان ساری زندگی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو اپورچنیٹی خود ہدایت نے آپ کو دی ہے آپ لے لیں انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب میں نیوکسل سے عرفان احمد بات کر رہا ہوں جی عرفان احمد صاحب جی میں اپنے خالو جی انہوں نے مجھ بولا ہے ان کے لئے میں نائٹی ٹو پاؤنڈ دوں گا عابد حسین صاحب کے عابد حسین صاحب کے جی میں انشاءاللہ بینک میں ڈال دوں گا جی بڑی مہربانی بہت شکریہ عابد حسین صاحب اور عرفان کے لئے دعا کریں اللہ فاق ہمارے عرفان بھائی کو اور عابد حسین کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور انہیں آفات بریاد سے محفوظ بہت مہربانی بہت شکریہ یہ نیوکسل سے کال تھی پرودگار ان کی توفیقات میں اضافہ کر اور نیوکسل کے دوسرے مومنین کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں اور مانچسٹر کے مومنین کو چاہیے کہ اس میں شرکت کریں اور بریڈ فورڈ کے مومنین کو چاہیے کہ اس میں شرکت کریں اور برمنگم کے مومنین کو چاہیے کہ اس میں شرکت کریں اور لندن کے مومنین کو چاہیے کہ اس میں شرکت کریں بارال باقی یورپ نہیں آپ کو جائے ہیں سارے آپ انگلینڈی کا نام دے رہے ہیں یورپ میں تھانڈ ہے کیولا بہت بہت تھانڈ ہے اس وقت یورپ میں یورپ میں جو ہے وہ یہ کہاں ہیں آپ کے نمائندہ سارے کہاں ہیں نمائندہ اس وقت سو جاتے ہیں آپ ٹائم دیکھئے کیا ہو گیا ہے ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں تو سو تو گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ فون لے لیں پھر میں نمائندوں کی ذرا خبر لنے اسلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے جی میں سید تقیب ہوں جی سید تقیب ہوں جی سید تقیب صاحب فرمائیے جی میں تو آپ کارڈ کے ذریعہ پیر کرنا چاہیں گے یا بینک میں ڈالیں گے ہم بینک میں ڈالیں گے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ پروردگار قبلہ تقیشہ صاحب دعا کریں ہمارے تقیبائی کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائیں انشاءاللہ بہر میں تقیب آپ کی توفیقات میں تقیشہ صاحب اضافہ کریں بہت مہربانی بہت شکریہ نیکس کالر ہے السلام علیکم سلام علیکم السلام جی کون کار سے بول رہی ہے ہاں جی میں پھر دوبارہ میں نے کیا ہے ایک اور نائنٹی ٹو پانڈ میں دینا چاہ رہی ہوں نام بتائیں گی جی سید وجی علیہ السلام کی طرف سے اور لال حیدر کی طرف سے سید وجی علیہ السلام سید وجی علیہ السلام اور لال حیدر ہاں جی دعا کریے گا کامیاب کرے جی انشاءاللہ اور یہ آپ بینک میں جمع کرائیں گی ہاں جی بینک میں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ بھاگ انشاءاللہ مرہومین کی مغفرت فرمائے بہت شکریہ بہت مربانی نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کان سے جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں محمد احسان قریشی جی قریشی صاحب جی جی قریشی صاحب جی ہم لوگ یہ پچھا رہے تھے جی نائنٹی ٹو پانس دینے تھے جی جی آپ یہاں پہ ٹرانسفر کریں گے منی یا پاکستان میں دیں گے یا پاکستان میں دیں گے اگر آپ آج سن میں کہیں گے ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ کل رنگ کروں گا اور آپ کو ایکاؤنٹ نمبر دے دوں گا پانکا جی تو یہ وہاں پر بات نہیں ہو سکے گی اس کے ٹی وی پر لائیو آپ لائیو ہے آپ لائیو ہے مگر یہ تقریباً یہ آواز جو ہے آپ کو دو منٹ بعد آئے گی یہ ساری فوٹو بھی آئے گی کیونکہ آپ یہ سیٹلائٹ سے جا کے پھر واپس اگنا لاتے ہیں اور ہماری بابی کے چاچی کے لئے مقفرت کے لئے دعا کروانا ہے جی شمس الدین محمد احسان اور ہماری فیملی کے لئے حاجی محمد اقبال قریشی کی فیملی کے لئے احسان قریشی چکھنے فیملی کے لئے دعا کروانا ہے انشاءاللہ اللہ باکہ آپ کو صحیح دے اور قریشی اکیار کی فیملی ہے آپ کی چاچی اور شمس الدین قریشی سلامتی دے افاد بلیات سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ بحق محمد جی بڑی مہربانی یہ قریشی فیملی کے لئے خاص دعا دو ہے کہ پرودگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کی مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور انہیں دین اور دنیا دونوں میں قریشی فیملی کو کامیاب کرے جی ناظرین آپ سے میں یہی اوہو یہ بڑا سخت نمبر آ گیا یہ پتہ نہیں کون لے گا تین سو دو تو اگر کوئی ایسا ہے جو تین سو دو کے کاموں پہ یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فون کرے ابھی تین سو دو نمبر جو ہے وہ اویلیبل ہے بڑا ڈاڈا نمبر ہے پاکستان میں تین سو دو اندوستان میں تین سو دو یہ بڑا زبردست یعنی نمبر ہے لیکن آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ تین کو اس کے بعد زیرو اور دو پانچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد والا نمبر بھی جو ہے وہ بھی زبردست ہے تری نوٹ سری جی آج تری نوٹ سری دنیا کی مشہور ترین جو رائیفل ہے بندوق ہے وہ تری نوٹ سری کہلاتی تھی اور اس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا تری نوٹ سری کا آج بھی اتنے موڈرن ویپن آگئے ہیں مگر جو وہ کہتے ہیں ایمر جو ہوتا ہے جو جس کو میرے ذہن سے سکت اس کا نام ہوتا ہے جو نشانہ لے کے مارتا ہے اس کے پاس آج بھی کبھلا تری نوٹ تری ہوتی ہے جو شارٹ ڈسٹنس ہے اس کے لیے کافی ہوتی ہے یہ پانچ سو پانچ سو گز تک کبھلا جو ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے تری نوٹ تری اور یہ دیکھیں میں ذہن سے وہ سپیشل اس کا نام ہی نکل گیا ہے ہم جو سپیشل کلرز ہوتے ہیں سپیشل جنہیں سپیشل نشانے دیا جاتے ہیں نشان آباز مگر اس کا ایک سپیشل لقب ہے آرمی میں تو وہ آج بھی تری نوٹ تری استعمال کرتے ہیں کالر ہیں ہلو اسلام علیکم سلام شمس الدین بات پہ رہا ابھی میں نے کال کی دی پاکستان ڈسٹکستان کا شہدادپور سے جی جی میری نوکر صاحب بیٹھے ہیں ہم سے کہے کہ میں نوکری کے لیے دس سال ترچائے کر رہا ہوں بڑی بڑی منتیں بھی اٹھا رکھی ہیں اور ہر مجلی سے ارزام ہے ہر اس میں جانا مگر میری نوکری کے اسباب مجھے نہیں مل رہے ہیں شمس الدین بہت وسیع ہے جی جی سنا پر تو بس نوکری کی معاملات نہیں بن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک مشکل حل فرمائے اور انشاءاللہ بصدقہ حضرت عبدالفضل عباس یہ مشکلات دور شمس الدین میرا نام ہے میرا نام سے طبعا سے کیا بات ہے نوکری کا سنسلہ نہیں بن رہا نہیں شمس الدین تو بہترین نام ہے یہ اپنے ذن سے اس وسوسے کو نکال دے یہ تو بہترین نام ہے شمس الدین دعا حضرت صاحب کی خاص میرے دعا کر آئے شمس الدین کی سال میں ابھی تیز کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی دینی اور دنیاوی حاجات ان کو پورا کرے اور دعا گو ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں اور خاص میرے مرشید خاص میرے مرشید پی سید جنیر مشاہ جلانی کے لیے بھی ان کے روانی درجات بلند کرے جی پردکار جلانی صاحب کے درجات بلند کرے جی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ جی قریشی صاحب بچ گئے ہیں کیونکہ یہ تین سو دو میں دینے لگا تھا انہیں مگر وہ تری ون تری زیرو ون لے چکے نہیں وہ تری ناٹ ٹو ہے تری ناٹ تری ناو 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 تری ناٹ ٹو تری ناٹ ٹو جی جی چلیں جی تری ناٹ یہ تری ناٹ ٹو والا کون ہے بھائی ذرا جلدی سے فون کیجئے دیکھیں اب یقین کیجئے کہ ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے نمبر جو ہے نا ان کے لیے ہے کہ جو تکفیریوں کے دشمن ہیں تکفیریوں کے دشمن بیسو دو جی جی یہ وہ ہے کہ یہ جو زمانے کے یزیدی ہیں ان کے خلاف یہ خلاف جی سبحان اللہ تو بات یہ نیکس کالر ہیں حلو اسلام علیکم میرا تین سو دو میں پاکوں سے اور بڑا ہماری مشکلات سے ہم نکل جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یقین کیجئے کہ آپ نے مولا کے رستے پہ یہ انویسٹمنٹ کی ہے بہت جگہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوگی مگر یہ مولا کا جو رستہ ہے یہ ٹی وی مولا کے نام سے منصوب ہے آپ ذرا پہ بلائے ہم مولا کے غلام کے در کے پتہ نہیں ہم تو کیا خاص جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے آپ اس کے ریزلٹ دیکھنا آپ ذرا آپ انشاءاللہ اس کے غلام ہیں انشاءاللہ 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 آج آپ نے داخلہ لیا ہے یونیورسٹی میں انشاءاللہ اس کے ریزلٹ آپ دیکھنا ضرور دیکھنا انشاءاللہ آمین انشاءاللہ پروڑگار آپ دین دونیا دونوں میں یہ بہت بڑے توصل کا ذریعہ خود ہدایت ٹی وی جو ہے یہ مولا کے توصل کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن انشاءاللہ ایک دن آپ کال کر کے ساری دنیا کو بتائیں کہ میری جو جائز خواہشات تھیں وہ پوری ہوئیں اس وجہ سے مولا علی مدد مولا راجی کے تک انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو یہ دشمنوں کا قاتل نمبر یہ یزیدیوں کے لیے قاتل نمبر یہ تکفیریوں کے لیے قاتل نمبر تو پہلے بتاتے میں ہی لے لیتا ابھی زخمی نمبر آئیے یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ریکے دیکھیں میں زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس تو آپ پلیس جو ہے اس پروگرام میں حصہ لے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارا جو فگر ہے یہ جل سے جل مکمل ہو تاکہ ہم اپنے سار پہ جو لکیوی تلوارے تین سو تیرہ بیاج ختم کریں تین سو دو ہو گئے تین سو تیرہ جو ہے نا تاکہ جو مولا کے ناصرین ہیں اور آوان و انسار ہیں جسا ہر روز ہم کہتے ہیں اللہم اجل لیولی کالفرج و جعلنا من انسار والمستشہدین یہ جو انسار احباب اور ناصرین امام زمان ہیں وہ تین سو تیرہ تین سو تیرہ جی جی چلے پروردگار سے امید رکھتے ہیں اور مومنین سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد ضرور کریں تین سو تیرہ کا ٹارگٹ آج حاصل کرنے میں مگر پلیز آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ فون اٹھائیے اور اس یہ جو رستہ ہے یہ جو حق کا رستہ ہے یہ جو ترقی کا رستہ ہے یہ جو کامیابی کا رستہ ہے یہ جو رستہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی صحیح مقام پہ لے کے جائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت کے دروازے تک یہ رستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں حصہ لیجئے اس میں جو ہے وہ جیسے نیڈال ہو جاتا ہے اس کو نہیں حاوی ہونا چاہیے پڑھنا چاہیے ہمیں بھی ہر وقت پڑھنا چاہیے جب بھی کوئی ایسا خیال ذین میں آئے ایک چھوٹا سا کوئی تلوار تو بندوق کی ضرورت نہیں شیطان کے لیے کوئی مسئل کی ضرورت نہیں ہے نہ چار سے نہ چار لاغر سے لاغر شخص جو ہے یہ جملہ پڑھ سکتا ہے پلیز یہ تقریبا دس گیارہ بندوں کی ہمیں آج کے پروگرام میں ضرورت ہے آپ فون کیجئے اس میں حصہ لیجئے تاکہ ہم باقی پروگرام کی طرف جا سکیں اور یہ سلسلہ آج ہم روک سکیں جی کبلا شاید ایک آدمی بھی آئے اور وہ یہ کر سکتا ہے کر تو یہ ایک آدمی سکتا ہے میں نے تو ایک آدمی والی امیدیں چھوڑ آپ بات یہ ہے کہ ہم جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے نمائندگان ہے سارے یورپ میں ہیں یا نہیں ہیں سارے یورپ میں کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ نہیں ہیں جی نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ نہیں ہیں وہ کہاں ہیں فرانس میں دیکھ لے ہیں فرانس والے تو پہلے وہ شامل ہوگے وہ بچارہ خود شامل ہوا وہ خود شامل ہوا پاک پر ودگار شرازی فیملی کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ یہ میک شور کرتے ہے کہ کوئی بھی اپیل ہو تو تقریبا ایورج جو ایک مل سے اکٹھا ہون ہے وہ فیملی خود ہی دے دیتی ہے بے شک وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے وہ دوسروں کو شامل کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا یا شامل نہیں کرتا مگر کسی قسم کی کمی ہو تو اون شرازی خود جو ہے وہ اور اس کی فیملی اس کو پورا کر دیتے ہے آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ دیکھئے یار میں تو کم از کم اتنا ضرور چاہوں گا اتنا ضرور چاہوں گا میں یہاں پہ بیٹھ کے ملکوں کے نام لیتا ہوں کبلا میں ہلفن کہتا ہوں کہ باہر کا کوئی ملک والا بیٹھ کے جب میرے ملک یو کے یا پاکستان کو چیلنج کرے گا میں جس قابل ہوا میں اس میں حصہ لوں گا اسے چک کرانے کے یعنی یہ عجیب سی بات ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے اور روز بے شک تیش دیتے رہے ہیں میں تیش نہیں حقیقت ہے قبلہ میں تیش نہیں دے رہا میں یہ یعنی سمجھ نہیں آتی ہے جس چیز سے معذور ہوں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اتنے حوصلے دیے جاتے ہیں اتنے وعدے کیے جاتے ہیں اتنا وہ یعنی محسوس کرتے ہیں یہ نہیں کہ محسوس نہیں کرتے خود محسوس کرتے کہ یہ آئے ہیں تو ہم نے دیا تو کچھ نہیں محسوس کرتے ہیں مگر کوئی دیکھیں مجھے یونان والوں سے کوئی وہ نہیں توقع نہیں اس لیے کہ وہاں سے لوگ چلے زیادہ جو ہے وہ آگے گیٹوے ہے آگے بھاگنے کے لیے آگے نکلنے کے لیے وہاں پہ سیٹل لوگ جو ہیں وہ کم ہیں مگر یورپ کے ایسے ممالک جہاں پہ تیسری نسل آگی ہے جو سیٹل ہے ایک ہوتا ہے سیٹل ایک ہوتا ہے ویل سیٹل سمجھ گئے اس کے باوجود یہ نہیں کہ ابھی وہ ہدایت کی ہلپ سے کترہ رہے ہیں شروع سے اور جب بھی دیکھا ہے کہ ہدایت اگر ہدایت ہی کو نہیں دیتے ہیں باقی بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں ہدایت والے جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ دوسروں کو دے رہے ہیں دوسرے والے جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم ہدایت کو دے رہے ہیں تو بات یہ ہے کس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے حقیقتاً کس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کس کو فریب دیا جا رہا ہے مشن امولا کو اور یہ وہ میں میرے خیال میں مو بند رکھوں تو بہتر ہے کیونکہ میں ابھی اس سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پہ مجھے کھس کھسی ہو رہی ہے کہ مو کھول جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں میں فسادی اس لیے ہوں کہ جو دیکھتا ہوں وہ بول جاتا ہوں ہی 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 کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے نہ کچھ بولوں تو میں بڑا اچھا آدمی ہوں مگر جب تکلیف ہوتی ہے جب برانہ شروع کر دیتا ہوں تو اس وقت میں برا بن جاتا ہوں پھر آپ کو صبح کالے آئیں گی اے یہ میجر صاحب جو ہے انہیں سمجھائیے گا کہ یہ کیوں ٹی وی بھی بیٹھ کے ہاں مجھے تو کالے شروع ہو جاتی ہیں جی کہ سب کو آتی ہیں سب کو آتی ہیں تو آو نا بابا میرا موں بند کرو کال بھی آپ کو وہ کرتے ہیں جو نہیں دیتے ہیں دینے والا کبھی کال نہیں کرے گا دینے والے ہمیشہ کہتے ہیں میجر صاحب دبا کے رکھو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں دینے والے جتنے بھی جہاں پہ بھی گیا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ میجر صاحب جھجھوڑیں جھجھوڑیں آپ انہیں جو ہے وہ آرام سے نہ چھوڑا کریں مگر آپ خود بتائیے آپ خود بتائیے کہ آپ کا دل اندر سے وہ مسکرہ دینا وہ جو ہے آلم کا وہ اظہار کرنا کہ سبر کا مظاہرہ کرو اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ وہ آپ کر سکتے ہیں مگر آنیسلی بتائیے گا کہ اندر سے خوش ہے کیا آپ کے سر پہ تلوار نہیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیا آپ پریشانی میں دن نہیں گزارتے ہیں دیکھیں کیا کل صرف ایک امید پہ آپ نے چھے سو میل کا سفر میرے ساتھ کیا ایک امید پہ کہ شاید یہ وہاں سے کام ہو جائے جی ہم گئے بلکہ صبح سویرہ یہاں سے گئے اور رات کو بارہ مجھے قریب واپس آئے اور وہ جا ڈائی گھنٹے رستہ بھی گھنے رہے گم گئے وہ وہ ہمیں ٹم ٹم کبھی کہاں لے جا رہا تھا اور کبھی کہاں لے جا رہا تھا اور رستے ہی گھن گئے ہیں آپ لے لیں کہاں تا پھر جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام اور جی کون صاحب کہاں سے میں سلطان نور محمد بولتا ہوں لندن سے جی 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 ہم کو دو ڈونیشن کرنی ہے جی جی ماشا اللہ ایک میری اور ایک میری بیگم کی ماشا اللہ ماشا اللہ میری بیگم کا نام ہے رباب جی میں آپ کا ٹیلی فون نمبر لکھ رہا ہوں میں چیک بھیجوں گا چیک بھیجیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پروتکار آپ کی توفیقات میں سلطان محمد صاحب اور رباب صاحب اللہ پاک آپ کو آپ کی اہلی محترمہ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے افاد بلیات سے محفوظ فرمائے رزقی طیب رزقی حلال عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے مرہومین کی مغفرت فرمائے انہیں جوارِ معصومین مجھے گائیں آیت فرمائے الہی امین الہی امین تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نہیں وہ ہم ڈائی گھنٹے تو گم رہے گم رہے اور وہ عجیب و غریب رہے کسانوں کے گھروں میں گستے رہے جا کے فیلڈز میں اور صرف ایک آس تھی ایک امید تھی کہ وہاں پہ جانے سے شاید یہ مسئلہ حال ہو جائے نہیں دیکھیں صبح ہو گئے اور رات ساڑھے بارہ بجے گھر واپس آئے تقریباً چھے سو میل کی گاڑی جو تھی وہ ہم نے چلائی تو اگر اگر وہی کام یہاں پہ جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پروگرامز کی طرف توجہ کرے ہم یہ ہم نے یہ جگہ لی تھی یہ جب جگہ لی تھی تو سائیڈ پہ یہ جگہ چھوٹی ہے مگر ہم نے یہ سوچ کے لے لی کہ اس کی سائیڈ پہ بہت بڑی جگہ پڑی ہے انشاءاللہ قوم کرے گی تعاون اور وہاں پہ ہم حال بھی بنائیں گے نیچے کارپاک بھی بنائیں گے اوپر اکوموڈیشن بھی بنائیں گے لمبا منصوبہ ہم نے بنایا اور تب سے وہ جگہ کا اُلٹا ہمیں ریٹس دینے پڑ رہے ہیں مگر جگہ خالی پڑی ہے جب یہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا اور ایک آپ ہیں کہ ایفورڈ کر بھی سکتے ہیں ایک بندہ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ ایفورڈ کر سکتا ہے ایک بندہ جانتے ہیں ایسے بندوں کو مگر وہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے تو حساب کرنا ہوتا ہے کہ میں پانچ پاؤنڈ ریل انویسٹ کروں گا تو ٹوئٹی پرسنٹ کے حساب سے مجھے جو ہے وہ اتنا پرافٹ آئے گا لہٰذا مجھے تو یہ دنیا والا جو نیٹ ہے یہی پرافٹ چاہیے وہ جو آخرت کا پرافٹ ہے وہ انہیں نہیں چاہیے مصیبت یہ ہے کہ وہ دنیا یہاں پہ انویسٹ کر کے دنیا کے پرافٹ میں بھی نہیں آتے ہیں ایک دفعہ انویسٹ تو کرو دیکھو تو صحیح کیا دنیا میں بھی آپ کو پرافٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ وہی جو ہیں لوگ پینشنر ہیں بچے ہیں لیڈیز ہیں اور ریٹائیڈ لوگ ہیں جو یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں کوئی بزنسمن کوئی بزنسمن نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی انویسٹ کیا ہے اس میں تو بات یہ ہے کہ اس کام کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اس کی طرف دھیان دے اس کام کی طرف تھوڑی سی توجہ دے امام زمانہ کا یہ کام ہے اے گنگی قوم مجھے یاد ہے کہ آج سے چھ سال سات سال پہلے تک آپ تو کسی پرپگنڈا کا جواب دینے کے قابل بھی نہیں تھے لوگ ہستے تھے آپ پہ ہر ایک کو یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ تو ہے ہی غلط کیوں کہ آپ کی زبان نہیں تھی آپ کوئی جواب کسی کو دے نہیں پاتے تھے کم از کم سات سالوں میں ہدایت نے آپ کو اس قابل تو بنا دیا کہ کوئی کہیں سے للکارے آپ کا یہ ٹی وی جو ہے اس کا مو بند کرتا ہے اور ہم یقین جانیے ہمارا مقصد کسی کو شیعہ بنانا نہیں ہے ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں تک سچ پہنچا دیا جائے حجت تمام کر دی جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر دی جائیں الحمدللہ وہ ہم نے کی اور اس کی وجہ سے ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے جو ہے یہ دین حقہ ہدایت کی وجہ سے اپنایا ہم بیٹھ کے یہاں پہ نہیں ڈیکلئر کرتے رہتے دین حقہ کی طرف لوگ راگب ہوئے کم از کم کم از کم عام جو مسلمان ہے اس سے دل دل سے شیعت کے لیے نفرت نکل گئی ہے الحمدللہ جی قبلہ باہر کیف یہ ایک آپ لوگوں کا احتجاج ہے اور ایک بہت بڑی یعنی ہدایت ٹی وی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے یہ اتنی عظیم نعمت ہمیں معصومین کے صدقے میں ہیں اور بالخصوص امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کے نور مقدس کے صدقے میں ہمیں یہ نعمت ملی ہے اس کا تحفظ کرنا اس کی حفاظت کرنا ہر موگن کی ذمہ داریوں میں سے ہے اس کے جیسے کہ یہ قومی چینل ہے ایک قومی پروپرٹی ہے یہ کسی فرد کا نہیں ہے کسی خاندان کا نہیں ہے یہ پوری قوم کا ہے اور قوم کا جب چینل ہے چائر ہے کہ قوم ہی کوئی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور قوم ہی کوئی چاہیے کہ اس میں آگے بڑھ کر ہم ہماری تو بسات یہی ہے کہ ہم جس حد تک ہو سکتے آپ کو ہم باہر سے بھی ہم ہاتھ پاومت ہیں جس طرح بتایا کہ ہم گئے اور چھے سو میل جہنا ہم نے وہ سفر بھی کیا اور اس میں سارا بھار کے اس امید کے طاعت تاکہ آپ لوگ کو زیادہ زہمتیں نہ ہوں اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ جو بزنس کیومنٹی ہے وہ اس میں انوال ہو جائے کم از کم اور کچھ نہیں اپنی جو بزنس کے ایڈز وغیرہ ہیں وہ ہدایت کو دے دیں آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہم سے ڈیجیل لے کہ جن کامپنیز کو ہم نے اس میں ڈیٹس میں جا رہے ہیں یا جن کو ہم نے دینا ہے مہینے کا آپ ان کا ڈیریکٹ ہم سے اکاؤنٹ لے کر انہیں بھی آپ پے کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہدایت کو بجائے اس کے کہ ہدایت کے اکاؤنٹ میں آئے آپ ہمارا ریفرنس جو ان کامپنیز کو ہم نے دینا ہے ان کو آپ ڈیریکٹ بھی جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ جو جو کامپنیز ہماری ہیں اور جہاں سے ہم سروسز جہنے پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اپشن موجود ہے کام مولا امام زمان جلاللہ تعالی فرج الشریف کا ہے جن کے صدقے میں ہم سارے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہمیں زندگی مل رہی ہے جن کے صدقے میں ہمیں یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی ایون ہمیں حیات ملی ہے تو اپنے مولا اور آقا کے صدقے میں ہے اور ہمیں یہ زندگی ملی ہے تو اپنے مولا اور آقا کے صدقے میں ہے تو اس کو اویل کرنے کے لیے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ آپ کی جو آواز ہے پوری دنیا میں گھر گھر تک جو آپ لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں جی یہ چینل جہاں ان کی مجالے سننے سے آدمی کے جو رشتہ زوجیت ہے وہی ٹوٹ جاتا ہے اپنے جو ہیں انگلیوں کو کانوں میں دباؤ اور اتنا دوڑتے جاؤ کہ تمہیں وہ آواز تک نہ آئے یہی آپ کا چینل ہے جس نے پوری دنیا میں اس آواز کی پھیلایا ہے اور آپ کی ایک للکار ہے آپ کی وجہت اور آپ کی عزت ہے اور سرفرازی ہے یہ اداعی ٹی وی اور اس باہر کے یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ اس کو یہ سات سو چھائیسی کا فگر ہے آپ لوگوں نے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کو آگے لے کر جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سات ست چھائیسی کا فگر پورا ہوگا آپ لوگ ہی پورا کریں گے مگر ابھی آج ہم یہاں پہ جو ہے ایک کالر ہیں پہلے ان سے بات کر لیں ہلو اسلام علیکم والد صلی اللہ مجھے صاحب چاہے لے جی الحمدللہ ٹھیک ہوں کون صاحب کان سے میں مسکت امان سے گلنا تنویر حسین زہدی جی زہدی صاحب فرمائیے اس میں آپ کا جو نائنی ٹو آرد اس میں میں شریک ہونے شاہ رہا تھا جی جی زہدی صاحب آپ کیسے پی کریں گے میں کارٹ پی کر دوں پہلے بھی میں نے سیونٹی ٹو آرد میں ملیا تھا آپ پر شیف کیا تھا میں نے جی جی میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا ہے زہدی صاحب صبح انشاءاللہ رنگ کر کے اور آپ سے ڈیٹیل جو ہے وہ لے لیں گے میں اسے کارٹ پہلے بھی میں نے سیونٹی ٹو آرد میں میں نے جی 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 مگر وہ ڈیٹیلز ہم رکھتے نہیں ہیں بلکل جی ہم انلائن کر دوں ہم انلائن کر دیں اوکی اللہ باقی انشاءاللہ آپ کو صحت دے سلامتی عطا فرمائے اور آفاد بلیات سے دور فرمائے محفوظ فرمائے آپ کے مرہومین کہ اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار محصومین میں جگہ انہائت فرمائے آپ کے پاس کتنے ہو گئے ہیں تین سو پانچ تین سو پانچ مربانی زیادی صاحب بہت شکریہ تین سو پانچ آپ کو کتنے چاہیے تھے مجھے چاہیے تیرے پانچ سات چھے نہیں آٹھ چاہیے تھے آٹھ چاہیے تو ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں چھے تو ہو گئے دو کے لیے آپ مزید کہیں لیکن ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یہ جنہیں ہم پہ دیئے گئے سید بقار حسین اللہ سبحان و تعالی انہیں صحت اتا فرمائے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے صحت کے لیے آپ لے لیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میں حسین صاحب رزوی بات کر رہا تھا جی ری کینیڈا سے جی سر جی فرمائیے رزوی صاحب سر جی میں پاؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں جی آپ پی پال کے ذریعے دے سکتے ہیں جی میں دے سکتا ہوں جی تو آپ پی پال کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں زہدی صاحب یا کارڈ کے ذریعے جو بھی آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے ہدایت کی وہاں سے پی پال کا ذریعہ جو ہے اس کو انشاءاللہ ڈونیٹ کر دیں گے اللہ سبحان وطاللہ آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور آفات ولیات سے محفوظ فرمائے بہت مہربانی رضوی صاحب پرودگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں جی اسلام علیکم جی کون صحبہ کہاں سے میں لیس سے بول رہی ہوں خالدہ جی خالدہ صاحبہ فرمائیے وہ نائنٹی ڈو پانڈ میں پیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں دعا کے لیے بھی کہنا صاحبہ کے لیے ہماری سسٹر خالدہ کو صحت دے علیکم السلام رحمت اللہ میں نائنٹی ٹو پانڈ دینا چاہ رہی ہوں اور میں اپنے والد کے لیے دعا کروانا چاہ رہی ہوں اس دنیا میں نہیں ہوں خدا ان کو جنر فردوس نے جگہ تھی اللہ پاک انشاء اللہ آپ کو صحت دے سلامتی دے اور اللہ پاک آپ کے والد محترم مرہوم کو جوار مرہوم جوار سید شہد جوار محصومین جی انشاءاللہ جو آپ کی بہیت ہوگی ہے اور یہ شب مغفرت ہے اللہ سبحان و تعالی آپ کے والد کی جب بین کھلیں گی نا تو میں ایکاونٹ میں جمع کروا دوں گی اچھ آپ خود کرائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی خدا حفظ خدا حفظ جی قبلہ کتنے ہو گئے تھے آپ کے پاس تین سو اٹھ ہو گئے چلیں تو پھر میرے خیر میں پورے ہو گئے آپ کے سید جی سید بخار حسین شاہ صاحب انہوں نے سید کیلئے کہا اللہ سبحان و تعالی بیمار کرولا کے صدقے میں سید دے اور سلامتی عطا فرمائے اور آفات محفوظ فرمائے اور اسی طرح سون شاہ اللہ سبحان و تعالی سون شاہ صاحب کا نام لکھا گئے انہوں نے ویسے ڈیٹیل لکھوائی ہوگی اچھا ڈیٹیل لکھوائی اللہ باکہ نے خیر حفیت رکھے اور ان کے بچوں کے لئے جو اولاد نرینہ کے لئے انہیں دعا کے لئے کہا ہے اللہ سبحان و تعالی انہیں بی بی ام رباب کی اس خالی چھولی کے صدقے میں اولاد نرینہ انعیت فرمائے اور رازیہ صدیق اللہ سبحان و تعالی انہیں سید دے اور سلامتی افاد بریات سے محفوظ مرہومین کی مغفرت فرمائے اور مسجد جی کے حسین ہیں اللہ سبحان و تعالی انہیں صحت دے اور سلامتی دے اور انہیں بچوں کے لئے دعا کیلئے کہا اللہ پاک ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈ قرار دے اور سلامتی نصیب فرمائے اور اسی طرح رزا حسین ہیں اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی دے اور رزق دے اب رزق حلال عطا فرمائے ان کا نام آپ نے لکھا ہوا تھا بہرے میرا خیال میں جی کہ حسین کا رضا حسین کا لکھا رضا حسین رضا رضا کے لکھا میں رضا وہ ایدر لیڈ سے تھے انہوں نے پہ کر دیا سو ٹوٹل قبلہ جو ہے وہ تین سو گیارہ ہو گئے ابھی آپ جہاں اجازت لیجئے گا چلیں دو آدمی بہت جو صحیح سیم فگر ہے وہ انشاءاللہ آپ خود آفیر جو ہیں وہ کر دیں گے اور انشاءاللہ آج ہم آج کا سیشن ہے وہ ہم کلوز کر رہے ہیں اسی پہ نائن ون ون پہ پربدگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما انہوں سے افو در گزر فرما پربدگار جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا ہے اور کنٹیبیشن کیا ہے پربدگار ان کے اس کنٹیبیشن کو قبول فرما اللہ سبحان و تعالی انہیں رزق تیبیشن کی حلال عطا فرما آفاد بلیات سے محفوظ فرما ان کے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں جوار محسومین میں جگہ انعیت فرما پربدگار امام زمان اسلام علیکم علیکم السلام جی کون شاہب کان سے میرے مجھے سین شاہ گرنٹ فائن گفتار سین شاہ نیوٹن آلہ مجھے مجھے te station مجھے سین سین مجھے سین نیوٹ chuyج خیل مجھے جو ِ یوٹ نیوٹ فلسولانا. بہت شکریہ اللہ حافظ. شون رہی سيدال افرقا لے. اس سنے سے بیٹھے ہماروں اگر آپ کے ساتھ ہیں؟ اگل آپ کو پیروبت کے ساتھ ہیں؟ اگل آپ کو پیروبت 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 بڑتا ہے؟ رہا ہمارے سلام علیکم یوں گل آپ کو پیروبت 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 ہے؟ خیمار کروی چاچہ ہے؟ جی ہم بہت فریشان ہیں خاص گناہم صادر کے لیے اور ہم لوگ تھوڑا سا بس دعا ہمارے لیے خاص ابھی اطلاق بھی تیر پہ کرائے جائے حاضر صاحب بیٹے ہیں میں ان کے لیے خاص ضروری جی ٹھیک انشاءاللہ یہ وجی حسن بول رہا تھا بھئی میں ان کے لیے خاص دعا کرائے جائے گا اور حاجی محمد اقبال قریشی کی فیملی جس کی سانگر شداد پور سے جی حاجی محمد اقبال صاحب قریشی صاحب کی فیملی جنہی کے لیے جی انشاءاللہ 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 قریشی پوری فیملی کے لیے اللہ پاک انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے ان کی مشکلات قدور فرمائے اور ہمارے گفتار شاہ صاحب بڑے محترم ہیں جب بھی مشکل مہتے ہیں اور ان سے کافی اللہ صلی اللہ تعالی نے انہیں توفیقات بھی دی ہیں اور جی اسلام علیکم تین سو تیرہ پورے ہوں ہمیں سوڑے جی ایک سیکنڈ میں آپ اپنا نام بتائیں گے محمد اقبال جی محمد اقبال شاہ جی کیا حال نے خیریت میر بانی دعا کمال دا نمبر ملے آج تری سو تیرہ جی ماشاءاللہ کیا حال نے سی اٹھیک ہے سوڑی خیریت میر بانی دعا سوڑی دعا ہے سوڑی دعا ہے جناب اللہ پاک خوش رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے شاہدی کل انشاءاللہ سی رنگ کر کے تھوڑی کلو ڈیٹیل لے لانگے اکاون دی نا لکھ رہا نا لکھ رہا ممتاز عباس جی ٹھیک ہے اللہ حافظ جی سوڑے تری سو تیرہ پورے ہوگا جی پورے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی گفتار شاہ صاحب اور ہمارے بڑے محترم ہیں سید ممتاز عباس اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت دے سلام کیا حمام اور جتنے ہمارے آج کے جتنے اس اپیل محصہ لینے والے عزیزوں نے اپیل محصہ لیا ہے پربردگارت ان کی توفیقات میں اضافر فرما آفاد ولیات سے محفوظ فرما انہیں رزقی طریب رزقی حلال عطا فرما کی ذہن میں جو سپیشل دعائیں ہیں خاص دعائیں ہیں یا اللہ تو ستار العیوب ہے غفار الزنوب ہے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے عالم الغیب والصر ہے پربردگارت ان کی ساری حبائج شریعہ کو پورا فرما ان کے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں جوار معصومین وجہ گائن آیت فرما عالم اسلام عالم تشیعیو کو سربلند فرما عالم تاغوت کو نابود فرما تکفیرین کو شرک ان کی اپنی طرف لٹا یوسف زہرہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما ربنا تقبل منا اِنَّكَانْتَ السَّمِيَ عَلِيمِ بِجَعَى مُحَمَّدِ جی ناظرین بہت مشکور ہیں آپ کے ماشاءاللہ کافی مومنین نے جو ہے وہ آف لائن تو بہت زیادہ نے ڈونیٹ ڈونیشن میں حصہ لیا ہے آن لائن بھی آپ لوگوں نے ہمیں انکارجمنٹ دی انشاءاللہ جب تک یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے قل تک کے لیے اجازت دیجئے گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہوں موسیقی